اچھا فرنڈز ویلکم بیک کرتے ہیں جی آپ کو بشاک ٹھیک ہے ویڈیوز میں مطلب مجھے پتہ لمبی ہوگی لیکن یا یہ آپ کو گھنٹہ دو گھنٹے لگیں گے لیکن سمجھ جاؤ گے اس کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو اس ورک میں تو انشاءاللہ آپ کو ریال میں فائدہ ہوگا یہ لاکھوں کروڑوں کا خیلہ یار وہی بات آ جاتی ہے کہ ابھی سٹارٹ ہے تو اس وجہ سے آپ کو نیوز میں ٹالرم میں کہتا ہوں کہ ابھی آپ 0101010105 سے شروع کرو میں نے ون کی بھی لگائی تھی 35 ڈالر ایک بار دیاز ایک بار اکتیس دیاز اور یہ پانچ منٹ میں یا فیٹی سیون ہنڈرڈ بان گیا تھا تو اگل کالو حساب کے فائدہ ہے یعنی سٹارٹ میں کم یہ میں نے یار فرنس آپ کے لیے ایک ڈیمو اکاؤنٹ منایا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے ایک یو ٹی وی یو ٹی سبسکرائب پلیز یہ میں نے نام اس کا رکھ لیا تھا کہ اپنی یو ٹی چینل کی بھی چلیں پرموشن ہو جائے ساتھ ساتھ تو دیکھیں اس کی سائٹ پہ ڈیمو لکھا ہے چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈیمو یہ ہمارا ڈیمو اکاؤنٹ ہے تو میں مینج اکاؤنٹ پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھو اس پہ ایک ڈیو ٹی وی کے اوپر ڈیمو لکھا ہے اس کا مطلب ہے یہ ڈیمو اکاؤنٹ میں اس میں پچاس ہزار یار یا پانچ جتنا ہے دس لاکھ پچاس لاکھ فتہ نہیں ڈالے ڈال دیں اس ڈیمو اکاؤنٹ میں جس میں فائدہ کر رہا ہوں یا نقصان کر رہا ہوں یہ انیک ہے اس میں میرا نہیں یہ نیچے جو کاؤنٹ آپ کو نظر آنے میں اس پہ ریل 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 لکھا ہوا ہے وہ ریل اکاؤنٹ ہے اگر کسی اور کو اپن کرنا یہاں سے ایسے کلک کریں گے لاغ سائنین پہ تو وہ والا اکاؤنٹ یہ اپن ہو گیا دیکھیں اوپر یہ لکھا رہا ہے ہم نے یہ ڈیمو کرنا ہے اس پہ کلک کیا یہ یہ اس لیے میں نے بنایا ڈیمو اکاؤنٹ کے آپ کو سمجھا سکوں یار کہ ہے کیا اصل کہانی کیا یہ دیکھیں یہ بیلنس ایکویٹی فری مارجن یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابھی میرے پاس بیلنس بھی اتنا ہے میں ٹریڈ ایکویٹی کا مطلب ہے اتنے تک لگا سکتا ہوں فری مارجن کے ابھی میں مطلب بھی ایکلہ ہنڈر پٹس نے رکے ہوں کوئی نقصان ہے نہ فائدہ ہے اچھا اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں یار یہ دیکھو یہ وہی مجھے نظر آ رہی ہے نا یہ ٹھیک ہے یہ نظر آ رہی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کیونکہ میرے پاس پچاس لاکھ کے یار ہزار جتنا بھی ہے وہ ڈالر سپڑے میں تو میں نے تو یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ اس طرح کی کچھ ڈالر کی ٹریڈ لگانی ہے تک کہ آپ کو بتا ہوں لیکن آپ نے فرینڈز کیا کرنا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے یار کہ آپ کیونکہ سیمپل ہونا آپ ڈیمو اکاؤنٹ پر یار پریکٹس کرنا اچھا سا پرافٹ نکالنا جب سیکھ ہے تو پھر ڈیل پہ آؤ آپ تو ڈیل اکاؤنٹ میں آپ اگر چار ہزار پاکستانی روپیس کی انویسٹ میں کرو بائیس ایک ڈالر بنتے پیٹھے پرافٹ شاہفٹ مطلب بونس ڈال کے 35 تک بن جاتے تو وہ ٹھیک رہے گا لیکن اگر اس سے زیادہ کوئی انویسٹ کہا سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے بیسٹ ہے اتنا سکی اور ہو جاتے لیکن ٹھیک ہے منیموم اتنا ٹھیک رہتا ہے اچھا آپ فرینڈز کیا ہے اب اس میں کیا یہ آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ جو وائٹ لائن ہے پہلے تو میں آپ کو کچھ فرینڈز ایک ایسی مطلبی درست لے لگاتا ہوں کیونکہ ابھی ٹائم بہت ہو گیا اور آج ہے جھمہ ابھی مارکٹ کلوز ہونے والی ہفتہ اتوار مارکٹ بلکل باندھ رہے گی تو اب ظاہر سی بات ہے یہ لائن آپ کو بلکل سلولی اوپر یا نیچے ہوتی نظر آ رہی ہے ورنہ یہ جو ٹائم آپ کو بتایا یہ اگدام سے بڑی تیزی سے یہ فائدہ ہونا ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو بس لگانا بتاتا ہوں یہاں سے کرنا کسے دیکھیں میں یہ کرتا ہوں جی پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں فرینڈز کہ یہ دیکھیں یہ اس سے اوپر تھوڑا جانے کے چکروں میں ہے کہ اوپر جانا ہے اس نے ٹھیک ہے اب ابھی ٹائم اگر ہوا ہے دیکھیں کہ وہاں تو چالیس منٹ ہوئے ہیں تو اس چالیس منٹ میں اس کا میں اندازہ اس لیے نہیں لگا سکا کیونکہ یہ آپ خود دیکھو یہاں پہ کہ یہ بلکل چھوٹی سی ہے کینڈل دوسری بات کے ابھی مرکل کلوز ہوں یا بلکل کینڈل چھوٹی سی ہے اس کا اندازہ اب یہ پیچھے جو کینڈل ہیں یہ ہوتی ہیں جو تھوڑی بڑی اس کا مطلب ایزیلی اندازہ ہمارا لگ سکتا ہے یہاں پھر اس کا اندازہ لگانا اس لیے مشکل ہے کہ میں نے شروع سے نہیں دیکھا کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی کہاں پہ حتم تو ابھی یہ ہے ہے کہ اس کو میں ایسی پہلے آپ کو ٹریڈ لگانا بتاتا ہوں یہ میں یہاں پہ کلک کروں گا پلاس والے میں یہ دیکھو یا 0.01 ہے کیونکہ میرے پاس بیلنس بہت ہے میں 0.0 اس کو کار دیتا ہوں یار ایک ڈالر کار دیتا ہوں یار کیا کہتے ہیں ایک ڈالر اس کو کار دیتا ہوں میں اس کی لگاتا ہوں میں کہتا ہوں یار کہ وہاں سے میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ یار آپ شاید نیچے ہے تو میں سیل پہ لگا دے تو یہ کیا یہ آرڈریز اوپن لکھنے گیا ڈان یہاں سے کیا یہ دیکھو ایک ڈالر کی مینل گئی تو آپ کے سامنے ہے سارا کچھ کہ میرے مائنس ٹھرٹی ون ڈالر چلے گئے مائنس ٹھرٹی ٹو چلے گئے اب آپ کے خود سامنے ہے یہ چیز کہ دیکھو ایک ڈالر اگر اتنا بڑھا سکتا ہے تو کٹوا بھی سکتا ہے خود صاحب لگا لے نا یہ اتنا بڑھا سکتا ہے بچالیس اتنی ڈالر اب آپ کے کونٹ میں تیسے ڈالر ایک سیکنڈ میں زیرو کر کے آپ کو فارغ کر دے گا یہ آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوگی ان دو لائنس سے نیچے ڈاٹیڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ ڈاٹیڈ لائن اگر ہے تو اس سے اگر نیچے یہ جانے پڑا میں نے یہ کیا لگایا تھا بائی لگایا تھا سیل لگایا تھا سوری میں نے لگایا تھا کہ اس سے نیچ سیل لگایا ہے تو آپ سیل کا مجھے بتا ہے کہ اس سے نیچے جائے گا تو ہی میرا پرافٹ ہوگا ورنہ کیا ہوگا مجھے لاس ہوگا تو آپ دیکھو میں نے اس پہ کلک کیا ہوئے اب یہ ڈاٹیڈ لائن نیچے آپ کو گرین ٹائپ نظر آ رہی ہے اوپر یہ ریڈ ڈورڈ بلو جو لائنز ہیں یہ اس سے نیچے آئیں گی دونوں جب مجھے پرافٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن کیونکہ دیکھیں میں نے اتنا بڑھا لگایا ہوا تو دیکھیں 49-49-42-44 یہ وہ اس طرح جا رہا ہے ایک ڈالر کی میں نے لگا یہ اب آپ کو بتا ہے ایک ڈالر میں آپ سو دو سو ڈیٹھ سو ڈالر بھی نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے اکان پیسے 35 ہیں تو یہ اس وقت آپ کے سارے ہوئے ہوتے ہیں یہ 45 جب اتنا ہو جائے نا کہ ختم ہو جائے سارا اس سے اوپر چلا جائے جو ٹولرل آپ کا بیلنس ہے فائلہ 35 ڈالر ہیں تو ادھر اگر اتنا ہو جائے نا پھر کیا ہوتا ہے فرینڈز آپ کا پھر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی زیرو کر کے سارے بیلنس کو گھتا ہے بیلنس ٹلو تو اس لیے آپ نے اتنا بڑے رسک نہیں لینا 35 ڈالر پہ یا اس پہ تو اب کیا ہے دکھیں میں نے لگایا تھا مانس سکسٹی 59 دکھیں دیکھیں حالانکہ تھوڑی سی لائن اوپر گئی ہے تو کتنا نقصان کر گئی ہے یہ صاحب لائیں اتنے ہی اگر میں نے اس پہ لگایا جا ہوتا بائے کا فارجمپل تو اتنی سی اوپر گئی تھی تو اتنا مجھے اتنا ڈالر فائدہ بھی دیا سیونٹی سکسٹی نان یہ یہ آپ خود حساب لگا لیں فرینڈز لیکن بات ہوئی آ جاتی ہے یار میں جب تک اس کو کلوز نہیں کروں گا یہاں سے تب تک کیا ہوگا کہ میرا نہ بیلنس ٹوٹل میں سے کٹے گا نہ اس میں ایڈ ہوگا جو ہی میں اگر ادھر ہی کلوز کرتے ہوں کہے گا کہ کلوز کرو تو میں کروں گا تو لکھ رہے آ جائے گا کلوز ویڈ لاس مطلب کہ اتنا ڈالر فوری کٹ جائے گا اچھا جب ہم آتے ہیں اس پہ اب دیکھیں یار وہ اوپر ہی جا رہا ہے اوپر ہی جا رہا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے میں اس کو فارجمپل یہاں سے کلوز کتوں ایسے اس کو تھوڑا دبایا آیا آپشن کلوز آرڈر نیو آرڈر موڈیفائی آرڈر یہ میں کلوز آرڈر کرتا ہوں دیکھیں آپ کو کہہ رہا ہے کلوز ویڈ لاس یعنی ففٹی فور ڈالر مجھے لاس ہو رہا ہے ففٹی ہو رہا ہے اتنے بھی آپ کلوز کرنا چاہ رہے ہیں اگر میں یہاں پہ کلک کر دوں گا تو ففٹی ڈالر فوری میرے کاؤنٹ سے کٹ جائیں گے لیکن میں نے ابھی کلک نہیں کیا ابھی میں دورا ویڈ کرتا ہوں شاید نیچے آج ہے ٹھیک ہے تو اگر فارغ جب یہ لائن اس سے نیچے آئی اس ہماری ڈاٹیڈ گرین ڈاٹیڈ لائن سے تو ہمارا پرافٹ شروع ہو جائے گا لیکن اب آپ نے ایک بات یاد کرنی ہے یاد کہ یہ اس سے نیچے جب آئے گی تو یہ سینوں کا پھر ہمارا پرافٹ شروع ہوگا اگر آپ نے بائے لگائی ہوئی تو اس سے اوپر جانے کا ہمارا تب پرافٹ شروع ہوتا تھا یہ آپ نے ذہن میں کرنا ہے لیکن جب آپ کو پرافٹ ہو آپ نے تب بھی کلوز کرنا ہے یہ آپ کو اس لیے بہت زیادہ یہ لاس مزر آ رہا ہے کیونکہ میں نے ایک ڈالر لگایا میرے کون سا گٹنے اس وجہ سے تو مطلب آپ نے اتنا بڑا ریسک نگنا جب لیں گے اتنا بڑا ریسک اگر بعد میں کبھی تو پھر آپ نے پراپر سوچ سمجھ کے لگانی ہے ابھی آئی ہے نین میں اس ٹھیکرو میں بڑھتا ہوں کہ کیا ابھی اوپر جانا ہے نیچے لیکن بتانا یہ تھا کہ ہم نے ٹریٹ لگانی کیسے ہے ٹھیک ہے فرنس تو ابھی کیا ہوگا لیڈیو تو لمبی ہو جائے گی یار تو میں پھر بھی یہ کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ابھی ویٹ دوزارہ کریں گے یہ ایک نہ ایک بار نیچے ہی آنی ہے اس نے تو اب آپ ابھی دیکھ لو یار سکسٹی ون ڈالے تک لاس ہے یہ لیکن کٹے گے تب جب میں در کلوز اسے کروں گا ٹھیک ہے یہ تب جا کے میرے کٹیں گے سکسٹی نائم تک یہ جو بھی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں فرنس اس کو میں کلوز ٹریٹ کو نہ کروں کلوز نہیں کرتا اسی کو ہی میں مطلب پرافیٹ میں لے کے جاؤں گا لیکن بات ہوئی آ جاتی ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی زہر سی باتیں ہمیں ہو سکتا ہے آدھے سے پونے گھنٹہ بھی ویٹ کرنا پڑے اس کا تو یہ پرافیٹ میں اگر یہ ہی چلی گی ایک ڈالر میں تو یہ کے سیمٹی وہاں نا تو سیمٹی پرافیٹ بھی دے جائے گی ابھی تک ہی ایٹی ون ڈالر مائنس ایٹی ٹو ڈالر ایٹی ون یہ حساب لگا لیں تو میں کیا کرتا ہوں فرنس میں اس کو چلیں کلوز یہاں سے کلوز کیا یہ کلوز کیا یہ کلوز بھی لاس کیا یہ دیکھیں آرڈریز کلوز اب وہ جو ایٹی نائن ڈالر تھا یہاں سے کٹ گیا میرا اور نو سو گیارہ بچے بچ کے تو یہ دیکھیں اس طرح میرا لاس ہو گیا یہ ایٹی نائن ڈالر ادھر بتا رہا ہے کہ آپ نے ایک ڈالر کی لگائی تھی ایٹی نائن ڈالر آپ کا لاس ہو گیا ٹھیک ہے یہ مطلب بتانے کا یہ ہے اب اگر ہم نے مطلب پرافیٹ نکالتے ہیں تو یہاں سے بھی ہم ادھر لگاتے ہیں ایک جی یہاں سے ایک ڈالر کی ہی ہم پھر مطلب سیل کرتے ہیں یہ میں نے لگائی سیل دیکھیں یہ سیل لگائی آپ کو پھر وہ لائن نظر آتی ہوگی گرین سی جو لائن ہے یہ یہ گرین سی جو لائن ہے یہ آپ کو نظر آتی ہوگی تو فرنز یہاں پہ بھی دیکھیں ابھی پھر ہمارا یہ ٹوئنٹی ٹی ٹوئنٹی فور اتنا ابھی لاس میں ٹوئنٹی وان نائنٹین اب اگر یہ اس سے نیچے پھر آئے گی تو ہمارا پرافیٹ شروع جائے دیکھیں آنے بھی والی ہے یہ پر اگر آپ دیکھ کے پوری ٹیکنیک کے ساتھ لگائیں گے نا کہ میکسیموم کو آتا گئی ہے مینیموم کو ہن سے تو آپ کو فائدہ ہوگا دیکھنا فرنز یہ ایک دم ہمیں فائدہ بھی اتنا دینے بڑتی ہے جتنا یہ ہمارا لاس جاتی ہے اتنا فائدہ بھی مطلب اسے الفاظ میں کہ اگر ہم نے بڑا رسک لیے تو ذرا بڑا فائدہ بھی ہمیں مل سکتا ہے تو ویٹ کرتے ہیں یا تھوڑا سا اس کا کہتا کہ یہ پرافیٹ بھی دے یہ نہ ہو آپ کے ذہن میں یہی رہی یا یہ لاس کر گئی ہے کیونکہ فری ایک آنڈ تھا تو اس لیے میں نے نہ اس کی کیا کیا نہ کچھ میں نے بس آپ آپ کو بتانا تھا کہ لگتی ہے ایسے اور اسی تک سے ہم نے اس کو لگانا ہے اچھا تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے اس کا فرنس یا ہستہ ہستہ آ جائے گی کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا یہ ٹرپل ٹائم مائنس سے شروع ہوتی ہے ٹرپل ٹائم مائنس سے مطلب اگر ایسے 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 اس کا سین ہونا ہے تو ویٹ کرتے ہیں یہ مطلبہ وہی آجاتا ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے ورنہ میں مطلب نہیں تھا وہ کرنا تو چلیں تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اس کا اگر یہ نیچے آئے تو میں آپ کو کچھ نہ کچھ کا پرافیٹ نکلے تو پھر میں آپ کو دکھا دوں اللہ باتہ لاس کا آپ کو بتا جل گیا ہے اگر کلوز کریں گے اس ٹائم ہم تو لاس ہو جائے گا اگر مطلب کہ ویٹ کریں گے اگر مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ویٹ کرنے سے آتی ہے نیچے یا اوپر جاتی ہے جو آپ نے لگائی ہوئی ہے تو آپ کو آئی ٹھنک ویٹ کرنا چاہیے تو ویٹ کریں سٹیل کہ اس کو تک پرافیٹ میں آئے تو ہماری نیکسٹ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو آئی ٹھنک آنے ہی والی ہے آنے ہی والی ہے اور انشاءاللہ یہ جلدی آئے ویڈیو اینڈ ہو تو میں پھر کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی مجھے یہ ٹینشن ہے صرف بنا اس کا اگر ویٹ ہم نے کرنا تو یہ ہی ہمیں کم از کم ہمیں یہ بنا بیس ڈالر تو ایسی لی دے سکتی ہے لیکن یہ اس لیے دے سکتی ہے نا فری ایک آنٹ ہے تو میں ایک ڈالر کی لگا دیا ایک ڈالر بہت بڑی امانٹ ہے پھر یاد رکھنا ایک ڈالر کی کبھی نہیں لگانی آپ نے ہاں جیسی کے گونڈ میں آیا جی ڈیڈ دو سو ڈالر تو لگا دو ورنہ ایک ڈالر کا رسک نہ لو تو پہتر ہے جو بند فائف زیرو بہت بڑی امانٹ ہے آپ ٹرائی کرو یاد کے میکسیموم لگاؤ ڈیو بند فیفٹین اس طرح کی لگاؤ ڈیو بند فائف کی یا ڈیو بند فائد کی تو ابھی فینس اس کو کیا کرتے ہیں دوسری جو ویڈیو ہے یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں یہاں پورے پورے کلپ نہیں چاہا سکیں گے میں یہاں سے آگے اس کو شروع کرتا ہوں کہ یہ کہاں تک پہنچے گی تک کہ آپ کو پرافٹ بھی نکال